پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں فروہ وحید آج میں اپنی ٹین کے ساتھ موجود ہوں لاہور کے حلقے این اے ایک سو چھبیس پی پی ایک سو باون میں اور یہاں کے حلقے سے بہت ساری شکایات ہمیں موصول ہوئی تھی اور ہماری ٹیم نے سوچا کہ کیوں نہ اس حلقے کا چکر لگایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہاں کی کنڈیشن کیسی ہے یہاں کے مکینوں سے بھی بات کریں گے یہاں کے ایم این اے حماد اثر کی کارکردگی اور یہاں کے ایم پی اے رانہ مشہود کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی عام عوام سے رائے لیں گے اور ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اب تک کیا یہاں پر اقدامات اٹھائے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہاں کی کنڈیشن دکھائیں گے اور عام عوام سے گفتگو کریں گے یہاں پر آنے کے بعد یوں لگ رہا ہے گندگی کے جگہ جگہ ڈھیر ہیں اور یہ غلازت کے ڈھیر بیماریاں پھیلانے میں ایک اہم کردار اس علاقے میں ادا یقینی طور پر کر رہے ہیں یہ آغاز ہے مکھیاں مچھر بدبوت تافن غلازت اور کیا کیا دکھائیں کیا کیا بتائیں چرافک کا یہ حال ہے کہ یہاں پر گزر ہے چرافک کا اور گڑر کھلے ہوئے ہیں مین ہولز یہاں پر کھلے ہوئے ہیں اور گندہ غلیس پانی جو ہے وہ پینے کے پانی کے ساتھ یہاں پر مرج ہو رہا ہے کوشش کریں گے کہ اس کو کراس کریں چونکہ یہ بہت مشکل ہے یہاں پر گندگی انتہا کی ہے اور بدبو جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے اور اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گزرنے پر مجبور ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر گٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور شدید تافن ہیں یہاں پر بیماریاں جو ہیں انہیں دعوت دی جا رہی ہے اسلام علیکم سر یہاں پر آپ کب سے کھلا دکھا رہے ہیں یہ ہو گئے تمہیں ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال میں اس روڈ کی کوئی ترمیشن بزنی کبھی نہیں کبھی نہیں بزنی یہاں پر کسی نے آ کر کوئی شنوائی کرنے کی کوشش کی کیونکہ اتنا فتا فون ہے گٹر کھلے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ ہلین بیچ رہے ہیں کھانے پینے کا سامان ایسی جگہوں پر پڑا ہوا ہے تو آم آم تو اس سے بہت مداثر ہوتے ہیں آپ مداثر نہیں ہوتے ہوتے ہیں کمپلین کرتا کوئی آتا ہے نہیں کوئی کبھی نہیں آیا کبھی نہیں آیا کبھی نہیں آیا کبھی نہیں آیا چکر نہیں نگایا ہے کہ ہلکے میں ووٹ لینے کے بعد دیکھیں ہم آدازہ صاحب کیوں نے کیا 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 ہے اب تک نہیں کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ایسی کندیشن ہے یہاں کی جی بگلprocessی کنشن ہے کمپلین chasing نہیں کرتے آپ لوگ کمپلین کی ہے دکاندار ہیں سارے کمپلین کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آتے ہیں میں ساکتے ہیں ہر 3 دونے میں جب ووٹ لینا تھے کہ آئے تھے جب آئے تھے ثاباتیں کس کا وہوٹ دیا تھا سارے عمران خان کو بھی ووٹ دیا تھا عمران خان کو بھی ووٹ دیا تھا عمران خان کو عمال عقڑ بھی ووٹ لیا تھا جی تو کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پر جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ووٹ لے کر جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پر کوئی مڑ کے دیکھتا نہیں ہے کہ یہاں کی کنڈیشن کیسی ہے ویسے نارے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سڑک ہے یہ ہم چھیک کریں گے یہ ہی کنڈیشن ہے یہاں پہ آپ مکین ہے یہاں کے یہ کب سے ہے یہ ٹوٹ پوٹ یہ شروع سے ہی ایسے ہے جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ ابھی واسا والوں نے یہاں پہ سب کو کسی کا دو مرلے کا بھی گھر رہا ہے یا کوئی کار کھانا چھوٹا تھا بھی ہے اس کو چالیس چالیس ہزار پر بل بھیجا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی سی وریج کا نظام نہیں ہے کسی طرح کی بھی آپ خود دیکھ لیں کوئی فیسلیٹی نہیں ہے مجھے شکایت محصول ہوئی ہے کہ یہاں پر پینے کے پانی کے ساتھ بھی سی وریج کا پانی مکس ہوتا ہے پینے کے پانی کا تو نظام ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سی وریج وہ دیکھ رہی ہیں آپ کیسے ہے سارا ٹھیک ہے پینے کا پانی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے جو پیتا ہے سمجھے بیماری ہوتا ہے بائٹ سے بھر کے لے کے آتے ہیں لے کے آئے تو واٹر سپلائی تو ہے ہی نہیں سی وریج کا نظام بھی نہیں ہے ہر فیکٹری کسی بھی فیکٹری میں آپ کسی بھی گھر میں چلی جائیں چالیس چالیس ہزار پہ آوازہ نے بل بھیج ہے ٹھیک ہے کہاں سے جمع کروائیں فیکٹرییاں بند پڑی ہیں کار خانے چھوٹے چھوٹے کار خانے اب بند پڑی ہیں سارے ٹھیک ہے اور نظام آپ دیکھ لیں ان کا کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں آپ کال کر لیں یہ صفائی والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آتے ہی نہیں ہیں آپ نے کبھی کمپلینٹ کی ہے آپ نے بتایا ہے کہ یہاں پر آکے ایک دفعہ چکر تو لگا کے دیکھیں ووٹ کس کو دیا تھا یہ بتائیں آپ ووٹ عمران خان کو ہی دیا تھا تبدیلی کو دیا تھا بلکل تبدیلی کو کوئی نہیں ہے بس یہی کچھ ہی ہے نا جی سارے چور ہیں اس تبدیلی سے مطمئن ہے میں بلکل بھی نہیں کتنی دیر ایسی رہیں گے زندگی گزاریں گے جب تکر ایسے حکمران ہے اور جب تکر ایسی وام ہے کچھ تو کرنا ہے نا بیماریاں تو ہیں یہاں پر کوشش ہی ہے نا جی بچے ہیں بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یہاں ایک خاتون موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے یہ میڈم یہ جو کنڈیشن ہے علاقے کی یہ سال ہو چکے ایسے ہی ہے بہت گند ہے سال ہو چکے ہیں اور چھے ماہ سے بیتر بھی جی چھے ماہ سے نا وہاں بہت گندگی ہے جب تبدیلی آئے کبھی بھی نہیں آئے چکر لگایا ہمارے چھے ماہ ہو گیا بچے بمار ہو رہے ہیں کوئی بھی نہیں آ رہا کمپلین بھی کرتے ہیں وہاں سا والے موڑ میں جا کوئی بھی نہیں آ رہا پیسے بھی ہم دیکھیں اپنا گڑھر کھلو رہے ہیں کوئی بھی نہیں آ رہا پیسے سے کی گڑھر کھلو رہے ہیں ہاں کوئی بھی نہیں آ رہا وہ کام جو حکومت کو خود کرنا چاہیے بیٹا چھے ماہ سے بیمار کا بلردی ہو جاتی کبھی کچھ ہو جاتا ہے بہار واشروم اندر کا بند ہے کوئی بھی نہیں آ رہا کوئی بات ہی نہیں سنتا تو ادھر کا پتہ ہی نہیں کون وہ شریف براہ رہے ہیں تافون ہے یہاں پر ہم آئیں گے ہم دیکھیں گے یہاں پر دور تلک جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک سیچوئیشن یہ ہے تافون پراحال غلاست لوگ اینٹ رکھ کر چلنے پر مجبور ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے کیونکہ مجھے تو یقین کیجئے گا یہاں سے گزرنے میں بھی بہت مشکل ہے دشواری کا یہ دیکھیں یہ بچے ہیں یہ اس پانی میں سے گزرتے ہیں جرا سیم ان کو لگتے ہیں سو طرح کی بیماریاں لگتے ہیں گلی کا حال دیکھیں جرا کیمرہ اپنی آنکھ سے دیکھیں یہ گلی کا حال ہے جناب جگہ جگہ پانی کھڑا ہے ذرا سوچئے اگر یہاں پر بارش ہو جائے تو پھر یہاں کا کیا حال ہوگا جنازہ بھی نہیں گزر سکتے تو ادھر بور لین آن دینے گھڑیاں چلو 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 بوٹ دین چلو ہر باری بور لین دینے ہر باری یہاں ہی چکری گا وہ مر جو کوئی لیا گے گزر نہیں سکتے گا تھو جہاں دہا دہا دور آیا بے گے سوگو کچھ سائی سی تیا ہونو بلکلی کھڑا خراب ہو گیا ہر چیز دا کوئی بھی تو جرا سکونی چنی پانی دے لو جا کے پانی یہ بچے پی رہے نے جرا سی مالے نال گٹر رہاں دے پانی نے نال موٹر رہاں دے پانی نہیں سارے گٹر کھلے نگے جا کے دیکھو کہ یہ آلی گا ہے نہیں تبدیلی آگئی ہے تبدیلی نال مطبع ہی نہ دو تھی اور تبدیلی دی میرے کو بکری تبدیلی ٹھیک ہے جس بات ہے ظاہری بات ہے ہاں تو نونلی کے دور میں ٹھیک تھا ہاں بہت اچھا تھا سارا نظام ہی اچھا تھا ہم گریب لوگ ہیں ہم کر کے اللہ آتی ترے خراب ہو گئے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ لوگوں کو بلکل تبدیلی جو ہے وہ کچھ خاص اچھی نظر نہیں آ رہی ہے آگے چلیں گے لوگوں کی آراز سے آپ کو آگاہ کریں گے تبدیلی نے اب تک کیا کیا تبدیل کیا ہے اس علاقے میں ہمار آزر نے اب تک کیا کیا ہے اس پر بات کریں گے کچھ دکان در موجود ہے یہاں پہ چونکہ کاروبار بھی ہیں یہ آپ کی شاپ ہے یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی شاپ یہ چار ماہ سے یہ ایسے یہ ہے تقریبا یہ اتنی کپلینیں کی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اتنی کپلینیں ہم نے کی ہیں کوئی نہیں سنتا کسی پیسے مانگتے ہیں لوگ نونلی کا دور بہتر تھا یہ نونلی کا دور میں یہا تھا لیکن یہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے آگے آجیں کیونکہ آپ کی ہی آواز پہنچانے کے لئے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں نونلی کا دور تو تبین اس سے کافی آتا ہے بہتر تھا تبین ہنڈرپ سنڈی بہتر تھا کاروبار بھی ٹھیک تھا اور سب کو یہ ابھی تو کاروبار بھی نہیں ہے یہ فارگی بیٹھا میری ورشاپ باہر بائکی ہے وہ بھی فارگی بیٹھے ہیں مارکٹ دے لیں جا کے باہر ادھر بھی دیکھ لیں کچھ بینی سیل پانس آدھوزار رپیہ سیل ہے تبین پندرہ سو دوزار رپیہ خرچہ ادھر ہمارا اور یہ جو حال ہے یہ لگ میں کافہ ملا ہوا ہے یہ تو گفت ہے نا ہمارے لئے یہ تبین ایک سال سے گفت ہے تو وہ احمد صاحب آئے نہیں ہے ہم آدھر در سلام آباد بیٹھیں گے ادھر تبدیلی کھل کانس لے کے آئیں گے وہ در تبدیلی یہی تبدیلی ہے گاند کی تبدیلی ہے یہ گاندے آگے جائیں گے یہ تقریباً دیڑ دو سال ہو گئے اسی طرح یہ صدا باری رہتا ہے تھوڑی سی بارش آ جاتی ہے کوئی بھی مسئلہ بند ہے نا یہاں سے لے کر وہاں تک نالے تک چکڑ چکڑ ہوتا ہے کوئی ادھر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ادھر کہنے والا نہیں ہے اسی طرح بلکل اسی طرح بارش پہلے بھی پہلے جب پیرس بنا تھا یہ سی لہور اس وقت بھی یہی آل تھا اب یہ یہی آل ہے ہم ادھر دائی تین سال سے رہ رہے ہیں یہی آل ہے ادھر امپی اے صاحب آتے ہیں چکر لہاتے کوئی بھی نہیں ادھر آتا کون آتا ہے یہاں کوئی نمازی گزرتے ہیں سب چھٹے اوپر بڑھ جاتے ہیں کوئی بھی آدمی نہیں آ رہا ہے یہ سارے ملے دار پانچ پانچ سو رویہ جتنے دکان دار ہے کوئی آزار دے رہا ہے کوئی دو دار دے رہا ہے کوئی پانچ 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 پان چلے گا ہم نے مطمئن ہے ہم نے مطمئن ہے ہم نون لیگ پر مطمئن ہے کوئی بھی نہیں ادھر آتا یہ پہلے چاہے نون لیگ کا دور تھا چاہے کسی کا بھی دور ہوتا ہے نا ادھر یہی آل ہوتا ہے یہ تو بھائی صاحب یہ دیر لگا ہوا یہ سامنے دیکھ رہا ہے یہ شاپر بغیرہ جو بھی ہوتے ہے گٹر جو ہوتے ہیں گٹروں کے اندر شاپر جاتے ہیں اس لئے گٹر جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا نہیں ہے یہ ہمارا اپنا خود بھی خصور ہے جن لوگوں نے یہ رکھا ہوا یہاں اب جا کے دیکھیں نالے پہ کیا آشر ہوا ہوا ہے نہیں ہم جائیں گے ہم وہاں پر بھی جائیں گے ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے ابھی ہم نے اس علاقے کو کور کرنا ہے ابھی ہم نے بہت آگے تک جانا ہے اور جو سچویشن مجھے ابھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے میں دعا کرتی ہوں کہ آگے جا کے نہ ہو لیکن ان کے بقول اس سے بھی برا حال ہے یہ تبدیلی شاید اس علاقے پر بہت بھاری پڑ رہی ہے یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اس طرح کے حال کچھ اسی ہے کہ یہاں پر چھوٹا تیلاب جو ہے وہ بنا ہوا ہے چھوٹا تیلاب کا منظر پیش کر رہی ہے گلی خادوم موجود ہیں انتے بات دریں گے اسلام علیکم ممہ جی علیکم السلام بیٹا سی پانچ وقت نماز پڑھ دیاں ساتھ روز ہی کپڑے پلیت روز ہی کپڑے پلیت اسی کیا نماز نہیں پار سکتے روز ہی سڑک خراب ہے روز ہی روڑ خراب ہے گا جنازے بھی گزرتے ہیں دو تین مرگاں یعنی جنازے گزرتے ہیں وہ بھی بیچارے بہت خراب ہوتے ہیں کوئی ایتھے زہیب بندہ چانوی نہیں سکتا برا حال ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے گزرگاہ ہے یہ بیماریوں کو دعوت دیتی صورتحال اور یہاں کا گندہ پانی اور یہاں کے لوگ یہاں کے مکین جو مشکلات سے دو چار ہے آگے بڑھیں گے اور آگے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہلکہ ہے اینے ایک سو چھبیس پی پی ایک سو باون ہماد آزر جو کہ پاکستان تحریکے انصاف کے کھلاڑی ہونکا یہ ہلکہ ہے اور مسلم نیگ نون کا بھی یہ ہلکہ ہے کیونکہ وہ بھی یہاں پر اتنی ہی حق دار ہے یہاں پر ایک شہری محدود ہے ان کا کاروبار بھی ان سے بات پرے گے سلام علیکم سلام یہاں پر جو لوگ گزرتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو شدیت چکایات ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سمال انڈسٹری بھی ہے رہائش بھی ہے یہاں پر سہولتیں تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی آ کر دیکھ کر گیا اسے اس کو ایک دو تین ماہ ہو گیا اس کو کپیر کی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا کونیا دیکھنے والا کونیا اس طرف آتا ہے کونیا اس کی تصویریں بیجی ہیں مووی بیجی ہیں اور یہاں پر دفتر میں بیج گئے ہیں کافی لوگ لیکن اس کا کچھ سننے والا نہیں کچھ دیکھنے والا نہیں اس پہی تو اس سال تو تبدیلی آئی ہے ہم چلے مان لیتے ہیں کہ اس سے پہلے نونلیگ ہاں پر براز مانتی لیکن اب تو تبدیلی آ چکی ہے یہ تین چار ماہ ہو گیا پہلے ٹھیک تھا تین چار ماہ سے اسے ہی چارا ہے پوچھنے تھی دیکھنے والا پوچھنے والا کو کوئی نہیں ہے یہاں پر حماد صاحب نے جب بوٹ رہنا تھا تو ہلکا کا چکر لگایا تھا یہاں پہ چکر لگا تھا لیکن وہ پیچھے سے ہوگے باپس ہی چلے گیا تھا لیکن اس سیریہ پہ اس وقت آگے کیا کہا ہوگا لوگوں نے بتایا تو انہیں کیا بادے کیوں گے روز دفتر جاتے ہیں لوگ یہ سارے دکانوں والے فیڈی والے سب دکان جاتے ہیں لیکن وہ پوچھتے ہیں کوئی نہیں ہے اچھے آپ چلے آپ کے پیچھے آرے ہیں لوگ کام کرنے کے لیے ہاتے ضرور ہے دو میٹ کے لیے وہ اس کا دکان ہوتھتے ہیں اور دو میٹ تصویریں بناتے ہیں موی بناتے چلے جا رہے ہیں یہ کام ہو رہے ہیں واسی یہ چیز کرتے ہیں اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور پچھلے کتنی در سے ایسے یہ صورتیال یہ تک میں تین سے چار ماہ ایسے ہی آئی ہے اسلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سر یہ کب سے حالت ہے یہاں کی یہ چھوٹی تو پہلے دی ہے جی کوئی آیا ہے نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ٹھیک ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہاں پر پھل بھی پڑے ہیں پیچھے ہم نے دکھایا حلیم کا سٹال ہے کھانے بھی نہیں کی اشیاں ہیں یہی پر فروخت ہو رہی ہیں اسی طریقے کی کنڈیشن ہے اور مجال ہے کہ یہاں کے ایم پی اے ایم اے کو اس بات کا ادراک ہو کہ یہاں کے معصوم بچے کس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہاں سے گزرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کٹھن کام اس وقت مجھے لگ رہا اور یہ دیکھئے جناب یہ ہے پیرس یہ وہ پیرس ہے جس کے بارے میں کبھی نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں ذکر نہیں کیا اور یہ وہ تبدیلی بھی ہے جس کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف نہیں بتاتی ہے تو یہ ہے وہ ایک سالہ تیرہ مہینے کی تبدیلی جو آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ ہے وہ نون لیگ کے دور کی کاوشیں کوششیں جو یہاں پر لوگوں کا مو چھڑا رہی ہیں یہ کب سے حالت ہے یہاں یہ آٹھ مینے سے یہ حالت ہے جنہیں تبدیلی کے بعد کی حالت ہے نون لیگ کے دور میں ٹھیک تھا سب کچھ اس ٹیم بھی گندہ ہی تھا اس ٹیم بھی ٹھیک نہیں تھا نہ سبائی والا تھا نہ سبائی کو کرتا تھا اور جب کرتے تھے سبائی اپنے پیسے سے کرواتے تھے یہ ایک انڈیشن صحیح بتا رہے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں ہاں جی یہ ایک انڈیشن ہے جب سے ہم آئے ہیں تقریباً یہ سالوں سال یہ درینہ مسئلہ ہے نون لیگ کے دور میں بھی کبھی ہوتا تھا محلے والے جب اکٹے ہو کے پینسٹھ ہزار ایک دفعہ لگوایا ہے خود سے اکٹھا کیا اور یہ صاف کروایا ہے ادروائز یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ہے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جب نکلتے ہیں باہر تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں بچوں کو لے کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں برا حال ہے یہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ نون لی کے دور میں کچھ ہوا ہے نہ پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے یہ تو ایسے ہے جیسے اس کا مائی باپ ہی نہیں ہے تو آپ کمپلین کرتے ہیں بتاتے ہیں کسی کو کمپلین کرتے ہیں ہاں جی کمپلین کرتے ہیں تاک پہ والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایریا میں نہیں ہے یہ آٹ آف سٹی ہے چاہے میں آپ سے اسی پہ کنٹینو کروں گی موٹر میں سے تین سو میٹر کی دوری ہے اور یہ بہنسے ہیں اسی گن سے ہوتی ہوئی یہ بھی گزریں گی اور رہائشی علاقہ ہے یہاں پر سمال انڈسٹری کے ساتھ ساتھ علاقہ وقین بھی موجود ہے رہائش بھی ہے اور رہائش کا یہ عالم ہے کہ بہنسے یہاں پر چھوڑی گئی ہیں یہ تو بڑا ہو گیا یہاں پر تو انسان رہتے نہیں ہیں یہاں پر تو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں کا علاقہ نہیں ہے بڑی گمبیر صورتحال ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہاں پر لوگ گزر کیسے گا رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں اسی رستے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ جانور بھی گزر گئے اسی رستے سے بچے بھی آرہے ہیں سکول یہ بلکل ساتھ ہے صبح جب مدر آتی نہ چھوڑنے تو بچوں کے شوز نہیں سلام رہتے ہیں جو چھوڑنے آتے ہیں اس کے کپڑے خراب نماز کی قبل نہیں رہتے ہیں اور مجھے یہ بیٹی ہے تو پانچ سال ہو گئے یہاں اسی حال میں آ رہے ہیں چھوڑنے اور لے جا پانچ سال سے نون لیگ کے دور سے سی ہو رہے ہیں نون لیگ سے وہ کچھ بہتر تھا تھوڑا لیکن آپ تو یہ روڈ دیکھیں آپ نے روڈ ہی ختم ہو گیا اب سال کا تو ختم ہوا ہی نہیں ایک سال سے تو ختم ہوا ہی نہیں میں کہتی ہوں جس جو اس ایریا سے جیتا ہے نا حماد عزر صاحب کبھی اس نے یہاں کے اس ایریا کا دیکھا ہے وزارت تو مل گئی اسلام آباد جا کے بیٹھ گیا لیکن اس کو یہ نہیں بتا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں جس عوام نے ووٹ دیئے ہیں کبھی ان کا درد اس نے آگ دیکھا ہے نہیں دیکھا انہوں نے بلکل منسٹری مل چکی آپ کو اور آپ نے اپنے علاقی کو بھی دیکھا نہیں سروں سے آگے آجائیں آپ سے بھی گفتگ ہو جائیں چھوٹے ماسو بچے ہیں یہاں پر گزر رہے ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں یہی سے جا رہا ہے کبھی ان کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے اسی آریا میں کھوٹ آئیں گرنے کا خطرہ ہے جب بارہ سوڑ ہے زائر ہے گھڑر کے سلابس نہیں ہے یہ کنڈیشن کبھی یہ کنڈیشن تقریباً ایک سال سے ایسے ہی ہے جون کی تو کام نہیں ہو رہا یہاں پر ہمادھر سپر ہے یہاں پر منسٹر بھی ہے یہاں کے پاکستر فاکر گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے یہاں پر وزر نہیں کیا شاہ دوگر صاحب ہے جو یہاں پہ ایم پی کے الیکشن لڑا رہا ہوں نے ابھی واسا کی ساری ٹیم ان کے انڈر میں ہے یہاں پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کام کو ہوتا پہلے بھی دو تین پر لیکن رانہ مشہود صاحب ہے ابھی رانہ مشہود صاحب ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں نون لیگ پی ٹی اے کے پاس ساری تھارٹی پی ٹی اے کے پاس ہے واسا کے اوپر ہے شیخ امتیاز صاحب ہے جو واسا کے اوپر ہے ہم نے اجیو کو بارہا کمبینٹ کی ہم لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں آپ لوگ کو ٹیکسیس وغیرہ دیتے ہیں یہاں پہ ہماری لوڈنگ کا سمان یہاں سے کراس ہی نہیں ہوتا ہم لوگ چینگچی رکشے کے ذریعے دوسری چھوٹیوں گلیوں سے سمان لوڈ کرواتے ہیں وہاں پہ ہماری لیبر جائے کے دھکا لگا کے گھاڑی سے سمان اوپر لے کے جاتی ہے یہاں پہ سورتی اللہ دیکھیں ایک سال سے یہ ہے ہم لوگ نے اپنی مدد آپ کے تہت ہزار زار پہ دو دو زار ڈال کے سب نے دو تین بر یہاں پہ سپائی کروائی ہے لیکن جب تک سیبریج میں سیبریج کا نظام بہتر نہیں کیا جائے گا تب تک یہاں پہ کام نہیں ہوگا سیبریج کا نظام بہتر نہ چاہیے یہاں پہ گاؤں بیسوں کے جو بارے ہیں وہ یہاں پہ ہیں وہ دیکھیں ہم نے دکھایا بھی اور یہ دیکھیں کہ مشینری یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ پرائیوٹ طور پہ آئی ہے یہ پرائیوٹ طور پہ مانگائیے پیسے دیکھیں لیکن اس کے باوضورت کام نہیں ہو رہا ہے کام کون کرے گا حمادت صاحب آپ کو یہاں سے جتوایا گیا تبدیلی کے لیے آپ نے منسٹری سنبھال لی اب آپ تو اسلام آبا جا کے بیٹھ گئے لیکن ان کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے ان کو پینے کے لیے صاف پانی تک کوئی اثر نہیں ہے کھانے پینے کے لیے ان کو یہاں سے باہر آنا پڑتا ہے اور دور دراز لاکھوں میں جانا پڑتا ہے بچے بھی اسی کند میں سے گزر رہے ہیں جہاں سے جاننے گزر رہے ہیں انتہائی غلیظ صورتحال ہے انتہائی مشکل صورتحال ہے اور اس میں یہ لوگ آفرین ہیں کہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مجھے تو دو منٹ چلتے ہوئے بھی اتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ میں کیا بتاؤں جو لوگ یہاں نواز کے لیے روز آتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا وہ کیسے یہاں سے گزرتے ہوں گے بیمار جنازے بچے بوڑھے حماد عزت صاحب کچھ رحم کیجئے ذرا چکر لگائیے اور دیکھئے کہ آپ نے یہی سے ووٹ لیا ہے یہ آپ ہی کا علاقہ ہے یہ علاقہ ایسے ہی ہے سوڑا کیسی ہی ہے ہاں جی کب سے ایسی ہی ہے یہ تقریباً چھے مینے ہوگا ہے تبدیلی سے بات ہوئی تبدیلی سے پہلے تو اہ ہو جی سی پہلے بھی بات ہوئی پہلے بھی برا آل سی ہاں جی نون لیگ کے دار میں کوئی آدھا نہیں تھا کوئی دیکھتا نہیں تھا کہ یہ سرکت ٹھیک کریں نہیں یہ کوئی نہیں ہے اس کی پرامت کریں کوئی کوئی نہیں آیا ہے اور ابھی ہم آدھا ساپ کب آئے لاس ٹھیک بھوٹ لینے کے لیے خالی ہاں جی یہ دیکھیں تحفہ جا رہا ہے انتہائی خوبصورت تحفہ یہ انسانوں کے لیے ہے یہاں پہ یہ چھوٹے بچے ہیں اور یہ دیکھیں ذرا یہ حال دیکھیں کیامرے کی آنکھ دکھا سکے یہ کنڈیشن ہے یہاں کی یہ حال ہے کپڑوں پر چھیٹے پڑ چکے ہیں اور ہم نے آگے جا کے ریپورٹنگ کرنی ہے ہم نے دکھانا ہے اس لاکے کا حال کیا ہے اور ہم دکھاتے رہیں گے جب تک آواز سنی نہیں جاتے یہاں پر لیں گے ایک بریک اور ایک بریک کے بعد پھر اس حلکے کی بات بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے لگتا ہے ان کو معلوم ہو گیا کہ بھیجا کی ٹھیکی آور پہن چکی ہے اور آخر کیوں کی ٹیم اسے کور کر رہی ہے سنی واسا کی ٹیم جو ہے وہ فارم یہاں پر ایکشن لینے کے لئے تیار ہے اور پہنچ چکی ہے دیکھنا یہ ہے سوال یہ ہے کہ آخری طرح ایکشن کب لیا تھا اور اب جو ہمارے پہنچنے پر ایکشن لیا جائے گا وہ واقعے پر ایکشن ہو گا یا پھر گھٹروں کے ڈھکن کھول کے تصاویر بنائی جائیں گے اور اس کے بعد کام ختم کر دیا جائے گا یہاں پر شادیانوں کا سماہ ہونا چاہیے شادیانیں بزنا چاہیے کیونکہ اید کا سماہ ہے آج آپ کو بھی صرف اید مبارک ہو آج آپ آگئے آپ کو بھی صرف مبارک ہو آپ کے علاقے کی سلی گئی آپ پھل کو اید ہے نا یہ اید ہے آپ کے لئے اید ہے آپ کے لئے باسا کے ٹیپے پہنچ گئے باری میر بانی میر بانی سر ساڑی میر بانی نہیں ہے گئی اور نقصان ان لوکا لا جڑے کم نہیں کر دے گر ایک سال سے یا دو سال سے جب بھی کا یہ معاملہ ہے اب تک آپ رب سے میڈیا کے نام پر آئے ہیں اس سے پہلے آپ کو ہوشی نہیں آئی نہیں نہیں کوئی بندہ نہیں آئی کوئی باندہ نہیں آئی کوئی باندہ نہیں آئی تقریباً چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اس کا کوئی بھی سانے حال نہیں ہے جی ہاں جی جو بھی ایم اے ہمارے یہ کیا نام لیتے ہیں ہاں جی ہاں جی جو بھی ایم اے ایم پی اے جیتے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہ ہم ایسی گزرتے ہیں ایدھر سے روزانہ جو مدرسے ہیں ایدھر وہ بچییں ایدھر سے گزرتے ہیں وہ شرم کے بارے ہم پیچھے کر لیتے ہیں وہ ایسے اٹھا کے اپنا کمیز یا برخہ چلتی ہوئی ہیں تو سب لوگ ایسے ایدھر یہی حال ہے کوئی کوڑے والے ہیں کار نکلوانے کے لئے ہم جاتے ہیں ایس ڈیو صاحب کہتے ہیں یہ علاقہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے ٹیکس یہاں سے لیتے ہیں سب فیکٹریاں والے ٹیکس دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں بجلی کا پانی ہے اور گیس کا انڈسٹری بھی ہے انڈسٹری بھی ہے ایدھر سب کچھ ہے لیکن ایدھر کچھ کرنے والا کوئی بھی بندہ نہیں ہے ہم ہی نہیں بڑھتے کہتے ہیں ہمارا یہ علاقہ ہی نہیں ہے پیسے کہتے ہیں دو تو ہم کام کرتے ہیں تین ہزار رپیہ میں ہمارا چاہی کی سننوں بول کے اندر نے پیسے دو تو تاہاں ویسے انہیں گار کر دے پہنے پیسے لے کے تاہاں ویسے کام لے کر دے پہنے پیسے لے کے پیسے لے کے آئے ہیں ہاں صحیح بھی آدھے ہیں جمعہ دار تو پیسے لے دے گارہ نکال لے ان کو ہم نے 65 ہزار رپیہ بھی دی جائے ایک لاکھ رپیہ وہ پہلے لے کے گئے تھے وطب سوا سال چلا تھا پھر ویسے کا ویسے یہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری گارے نکلوارے ہیں ہم پیسے دے رہے ہیں سارے محلے دار فیکٹریوں والے تعاون کرتے ہیں یہ پھر صاف ہوتا ہے سرکاری کوئی بندہ ادھر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا جو آتا ہے کوئی آپ فریم ہیں یہاں کے ٹھیک اداروں پر اس علاقے کے جنہوں نے اس علاقے سے ووٹ لیا اور ووٹ لینے کے بعد اس علاقے کو ایسے بھولیں جیسے اس علاقے کو بھی جانتا ہی نہیں تھے اور اگر یہ علاقہ آپ کی ڈومین میں نہیں آتا ہے جناب تو پھر یہ علاقہ کس کا ہے یہ لے پالک ہے لوگ یہ علاقہ لے پالک ہے یہ آپ لوگوں کا علاقہ نہیں ہے یہ شہر لاہور میں نہیں آتا یہ لاہور نہیں ہے یہ ایسا کیامرہ اگر تھوڑا سا اپنا رخ چینج کرے اور یہ رہے شاندار نظارہ دیکھیں یہ ٹرانس میٹرز جو ہے وہ بجائے کے اوپر ہوں ٹرانس میٹرز نیچے لگایا گئے ہیں ذرا سی بارش ہو پانی کھڑا کرنے کا مکمل انتظام یہاں پر موجود ہے گٹر بند ہے گندگی کی دھیر ہے جیسے ہی پانی کھڑا ہوگا ایک آدھی بجلی کی تار یہاں پر گرے گی اور اس کے بعد کام تمام کیا یہ ہے آپ کا نیا پاکستان کیا اس پاکستان کا وعدہ حماد عزت صاحب اس نئے علاقے کا وعدہ آپ نے ان لوگوں سے کیا تھا اس لئے ووٹ لیا تھا اور کیا میں جاننا چاہوں گی نون لیگ والوں سے بھی کہ انہوں نے کس نام پر اتنے سال یہاں پر حکمرانی کی یہاں پر ووٹ لیا اور یہاں پر کھڑے اور یہ گزرگا دیکھیں چیک کریں میں گزرتے ہوئے آپ کو سنا دکھانا چاہوں گی گزرگا دیکھیں ذرا چیک کیجئے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں لوگوں کے کہاں جائیں گے یہ زمین پر بیٹھ کے کاروبار کرنے والے لوگ جب تافت میں بیٹھیں گے اس گندگی میں بیٹھیں گے جہاں پر غلازت ہے بیماریاں ہیں جانور یہاں سے گزرتے ہیں اور کوئی سامان نہیں کیا آپ نے کوئی سامان نہیں کیا سیچویشن یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کی تحت یہاں پر صفائی کی جا رہی ہے اب یہ دکاندار یہاں پر جھاڑو لگائیں گے تاکہ تھوڑی سی صفائی جو ہے وہ گٹر دیکھیں چیک دیس آؤٹ یہ شہر لاہور کی بیوٹی ہے یہ شہر لاہور کی خوبصورتی ہے کھلا ہوا گٹر ہے اور حالت دیکھئے کہاں پر رہ رہے ہیں آپ وزیرالہ پنجاب صاحب آپ بھی یہاں پر کبھی آئے یہ لاہور آپ بھی دیکھیں نہر سے گزر کے جاتے ہیں نہر تو خوبصورت لگتی ہے یہاں پر بھی آکے دیکھیں کبھی سیچویشن آپ کے سامنے ہیں جانوروں کے فضلے کے یہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں پر کھڑے ہونے کا کوئی حال نہیں ہے یہ علاقہ مکین جو ہیں وہ ایسے ہی پریشان نہیں ہیں اور سیچویشن یہ ہے کہ اس گند کو اٹھانے کے لیے ابھی تک کوئی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی ہے کسی نے یہ زہمت نہیں کی ہے کہ وہ یہاں آئے اور دیکھیں کہ یہاں کی کنڈشن کیا ہے یہ کوئی باہر کے کسی شہر کے مناظر نہیں ہے لاہور شہر ہے اور یہ بیسکلی آپ کو صاف کرنا تھا آپ کو چند گلیاں صاف نہیں کرنی تھی یہاں پر ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے اور وہ ہے یہ look at this beautiful place یہ گرینری نہیں ہے جناب یہ فانگس لگی ہوئی ہے اس کے نیچے سیورج کا گندہ پانی ہے یہ انتہائی غلیز جگہ ہے گندی جگہ ہے یہاں پر بہن سے جو آپ نے دیکھا جو جن کی انٹرس ہم نے آپ کو دکھائی جن کی انٹری دکھائی دبانگ انٹری وہ یہاں نہانے کے لیے آتی ہیں کچھرے کے ڈھیر ہے اور پھر سیورج کا گندہ پانی اور اوپر لگی ہوئی کائی یہ یہاں کی سیچویشن ہے سروتحال ہے یہاں پر لوگ گھروں میں بھی مقیم ہیں یہاں پر فیکٹریز بھی ہیں یہاں پر مساجد بھی ہیں یہاں پر لوگ سکولز میں بھی جاتے ہیں کیا اس سیچویشن میں جائیں گے یہ آپ دیکھیں کہ تمام در جو علاقہ ہے وہ دیکھیں سامنے خانہ بدوش وہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کی کیا زندگی ہے کیا زندگی کا سٹینڈرڈ ہے یہاں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نے ان لوگوں کے لیے ووٹ لیا تھا وہاں ملنسٹری سنبھالنے کے لیے نہیں سر آپ ایم اے منتخب ہوئے تب ہی آپ کو ملنسٹری سے نوازا گیا خدارہ ان کا پرسانے حال نہیں ہے ان کا حال تو پوچھے آ کر ان سے پوچھے تو صحیح کہ ان کے بچے جب سکول جاتے ہیں تو ماںیں کتنی پریشان ہوتی ہیں کہ واپسی میں بچہ سمجھ نہیں آئے گا کیا پہنا ہوا تھا اور رانہ مشہود صاحب آپ مارشاللہ سے نون لیگ کے چہکتے مہکتے بلکہ میں کہوں گا یہ روشن ستارے ہیں آپ تو آپ تو منسٹری رہے چکے وزرے تعلیم رہے چکے وزرے کھیل رہے چکے سابق آپ نے یہ قوم کے مستقبل کو سوارا ہے آپ نے اپنے حلکے کو یہ دیکھا ہے اور پھر سیاست کی نظر کر دیا چاہتا ہے کہ ہمیں تو ووٹ جو ہیں وہ ملے ہیں ہمیں تو فنڈز ملتے ہی نہیں ہیں ہم فنڈز ہو ہیں وہ کہاں سے لائیں سامنے مسجد کوئی نہیں آئے نہیں آئے آئندہ میری زندگی جائز میں ان کو ووٹ نہیں دینے دوں گا نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے کیوں کہ ہماری مسجد اور رسطہ کوئی نہیں آگا سامنے مسجد ہے ملتے جمعہ پڑھانے تھی میں نے مادہ پڑھانا ملتے نے دکھت ہے کنی بھی راتوں نے دکھتا تھا پھر جا کے کپنا ساپ کر دیں اتنا رسطہ گندہ ہے کوئی تیار نہیں کہ بلکل جس دنے پوڑھ لیں حالانکہ اس نے ایسی تکریباً دا سال سے ہیتھا نالا بننے والا انہوں نے یہ سارا جانتے ہیں کام بیچ میں چھوڑ دی ہے چھوٹی چھوٹی کئی ماردی لوگوں کے قرم میں جونسا اتنا گندہ پانی کھڑا ہوتا ہے جس کا کوئی صاحب نہیں نہ سرکاری پانی آیا ہے نہ گیس آئی کوئی چیز نہیں آئی ٹیکس ایسے بیجتے ہیں دو دو مہینے بعد ٹیکس آ جاتا ہے ہم تو ادر سے تنگ ہیں بہت زیادہ بچے سکول میں جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں رسطے میں جب بارش ہوتی ہے تو ادر کیا کرنیشن ہوتی ہے وہ اتنا پانی ہو جاتا ہے اس پانی میں سے گزر پر جانا پڑتا ہے کوئی آیا یہ کوئی لگنے کے لئے دس سال ہو گئے یہ سارے گھٹر باندھے آتا آجے گھنے کے لگے پھر پانی ایک دن باندھو تو پھر پانی پانی ہر وقت چی کر نماز نہیں پڑھی جاتی نماز پڑھ نہیں جاتی تو رانا مشود صاحب آئی یہاں پہ وہ تو منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہ تو دس سال سے نون لی کی حکومت یہاں پہ نہیں آیا کوش شکایت نہیں کرتا مولے میں سے جا کے حماد عزر صاحب کے آفیس میں بوش کہتے کیے کوئی سنتے نہیں جب بول لینا داتے ہم یہ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کیا جب بول لینا تھا حماد عزر صاحب نے تو آکر کیا وادے کیے بول چھٹکے بنائیں گے اسپطال بنائیں گے یہ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کیا کیا اسپطال بنانا تھا آپ نے حماد عزر صاحب یہ دیکھیں مجھے تو حسی آرہی ہے مطب آپ نے گندگی کے ڈھیر یہاں پہ لگا دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اسپطال بنانے تھے آپ کا خودارہ مت بنائیں اسپطال کم از کم ان کو ان بیماریوں سے نجات تو دلا دیں کم از کم یہاں پہ کوئی صفائی کا انتظام ہی کر دیں آپ کی تو وفاق میں حکومت بھی ہے آپ کی تو پنجاب میں بھی حکومت ہے آپ کے لئے تو فنڈز لینا کوئی مشکل کام نہیں اب آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فنڈز کا رونہ ہے ہمیں فنڈز نہیں مل رہے یا وقت نہیں مل رہا سر اصل وجہ کیا ہے بہت ساری شکایات ہیں اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کیمرے کی ایک نظر وہاں پر کیونکہ اب ان کا بات ٹائم ہو چکا ہے تو جانور یہاں پر باڑے سے آئے ہیں اب وہ یہاں پر نہائیں گے بھی تو تو اس طرح چل رہا ہے یہاں پہ زندگی کا نظام یہاں پر لیں گے گریک اور بریک کے بعد ہم مزید آگے جائیں گے اور وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے نام پہ جو دھوکا دیا گیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اور پھر وہی بیماریوں والا دودھ ہمارے گھروں میں جاتا ہے ہمارے بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے اور میرے پیچھے جو ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں واسا کی ٹیم آئی ہے یہاں پر آخر کیونکہ ٹیم کے آ جانے کے بعد جب ہم نے اپنی آواز بلند کی تو یہاں سے لوگوں نے شکایات کے امبار نگائے تو واسا کی ٹیم کو بھی تھوڑا سا ہوش آ گیا اور پھر شاید ان کو بھیجا گیا ہے تاکہ ریجسٹر ہو سکے کہ ہم تو یہاں پر آتے ہیں اگر یہ آتے ہیں تو یہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہم چل کر آئے ہیں میرے پیچھے بودھ بازار ہے جو لوگوں نے پرائیوٹلی لگایا ہوا ہے اپنے روزگار کے لیے اور وہ بھی اسی نالے پر واقع ہے اس کے ساتھ سوگات ان لوگوں کو علاقہ مکینوں کو مفت میں مل چکی ہے ملی ہوئی ہے بلکہ اس کا پورسادن حال نہیں ہے گٹر کھلے ہوئے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں اور نالے کا پانی جو ہے جو گندہ گٹر کا پانی ہے وہ مکس ہو رہا ہے پینے کے ساف پانی کے ساتھ کیونکہ پائپ جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ چکا رہے ہیں اور یہ بچے مدارس کے یہ دیکھیں یہ چھوٹی بچیاں یہ گندگی کے پیٹ سے گزر کر یہاں پر آ رہے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے اتنی دشواری خدارہ اگر آپ کے بچے کرتے تو آپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ان کے مواب آپ کو بھی یقین جانی ہے یہ بہت تکلیف ہے اور دوسری جانب یہاں پر جو گندگی کے دھیر ہے وہ دیکھیں کہ کچھنا وہاں پر جمع ہوا ہے اور نہ جانے کتنی دیر سے جمع ہوا ہے یہاں پر حماد عذر صاحب تب آئے جب انہوں نے ووٹ چاہیے تھا رانہ مشود صاحب کی گورنمنٹ ویسے ہی پنجاب میں دس سالوں سے براجبان تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے ایم پی اے کی سیٹ بھی سبھالنے کے بعد رانہ مشود نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ ایک بار آ کر تسلیح ہی سہی لیکن ان علاقہ مکینوں کو دیں تو سہی یہاں سے ووٹ لیا ہے ان سے بات تو کریں کہ ان کے مسائل کیا ہیں آگے ایک فیلٹریشن پلانٹ ہے سو کالڈ فیلٹریشن پلانٹ اس پر چلیں گے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پر موجود ہیں کیامرے کی آنکھ سے اگر آپ کو یاور بھائی دکھا سکیں کہ فیلٹریشن پلانٹ یہاں پر نصب کیا گیا ہے یہ اس کا آغاز ہے یہ اس کی شروعات ہے جو گندگی سے ہوئی ہے میں اندر جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کیا یہ فیلٹریشن پلانٹ واقعی فیلٹریشن پلانٹ ہے یا پھر نہیں ہے یہاں پر ایک کیان رکھا گیا ہے پانی بھر ہزار لیکن فیلٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے لگتا یوں ہے کہ پانی جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اور تھوڑا سا کیامرہ اندر آ سکے تو یہ دیکھیں جناب آپ نے کیا لوگوں کو پانی دینا ہے ساف پینے کے لیے آپ تو ان سے زندگیاں چھیننے پر تلے ہوئے ہیں یہ کنڈیشن ہے اور پچاس لاکھ روپے کاؤس ہے اس پر پچاس لاکھ روپے کاؤس کے بعد یہ چھوٹا سا چھوٹا سا سو کال فیلٹریشن پلانٹ پر آ گیا ہے اسلام علیکم صاحب میں تصور کر کیا آئی تھی کہ فیلٹریشن پلانٹ کا مطلب ہے کہ بہت بڑے بڑے فیلٹرز لگے ہوں گے ساف پانی مہیا کی جا رہا ہوگا صفائی کا انتظام ہوگا لیکن یہاں پر تو کچھرے سے شروع ہو رہی ہے آپ نے ابھی آتے ہوئے یہ سارا view دیکھا ہے کہ جو پانی ساف ہمیں دیا جا رہا ہے یہاں پر مکینوں کو وہ سارا پیچھے گند ہے ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ یہاں کام ہوں گے پڑے لکھے پنجاب سے ہم لوگ شروع ہوتے ہیں پیٹ پھارنے تک آتے ہیں اس کے بعد تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکے یہ لوگ کوئی بندہ یہاں پہ آتا نہیں ہے کوئی پرسانے آل نہیں ہے بیماریوں کے ڈھیر لگے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ہم اب بھی سنوائی نہیں کریں کسی کے آگے کس کے آگے کریں یہ تو آپ لوگوں کی میر بانی ہے آپ کے پروڑام ہے آپ آئیں ہیں ٹی وی چینل آپ کا ہے جس نے اس چیز کو پرموٹ کیا ہے کہ دکھائیں تو صحیح اور چند گز کے فاصلے پہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ موٹر ویسے چند گز کے فاصلے پہ ہے گز ہے لاہور کا مین سینٹر ہے اور یہ حال ہے حماد عدر صاحب سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ کو منسٹری ملی ہے یہاں سے ملی ہے اس حلقے سے ملی ہے آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے کم از کم اپنے کارڈینیٹرز تو جو ہیں ان کی ڈیوٹیز لگا دیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کس کو شکایت کریں کہیں پہ کوئی اٹینڈی نہیں کرتا یہ حال ہے یہاں پہ تو آپ نے پرائی کیا دفتر گئے بے شمار ٹرائیں ہیں یہاں پہ بجلی نہیں آتی گیس کی پرابلم ہے آپ یہ دیکھیں یہ بزرگ کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے یہاں کے بھی ہیں یہ ساری پرابلمز یہ ہیں کون کون سالف کرے گا بلکل وارٹر سپلائی کا کوئی نظام نہیں ہے ہم نے جب بھی یہاں پہ کسی سے بھی ڈپارٹمنٹ سے واسا سے رابطہ کیا واسا تو اپنے آپ کو بیچ میں سے ایسے نکال جاتا کہ یہ ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے اب ہم نے میکموں سے رابطہ جب نہیں ہوا وہ صرف وہاں پہ کچھ چیز ڈک کیوئی ہے وہ اٹھانے آئے ہیں اب ہم نے رابطہ کیا ان سے یہ نہیں ملے پھر ہم نے آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ٹیم آخر کیوں نے ہمیں رابطہ کر کے ہم سے سارا جو پہلے بارڈٹا لیا اس علاقے کا اور یہاں پہ آگر یہ کوریج آج جو ہم نے فیل کیا ہے کہ جس طرح آپ نے یہ انٹرسٹ لیا ہے اگر گورنمنٹ بھی ایسے انٹرسٹ لے تو یہ یہاں پہ ایک نئی جو تبدیلی کا جو ہمارے فیوچر میں بچوں کے لیے اگر یہی لوگ اس طرح ہی گھٹ گھٹ کے یہاں پہ اور بیماریوں سے مریں گے ان ہسپیٹلوں کا کیا فائدہ ہم یہاں پہ فود اچھا نہیں دے سک رہے ہمیں پانی کے مجیسر نہیں ہے سیوری مجیسر نہیں ہے جہاں سے پانی ہم نکال رہے ہیں وہیں پہ سیوریج نیچے جا رہا ہے دونوں چیزیں کیونکہ ہم نے سیوریج کے لیے ایک کونک ہوتا ہوا ہے اور ایک کونک ہم نے جو ہے نا وہ پانی کے لیے کھوڑا ہوا ہے وہ پانی نکال رہا ہے وہ ہی کونٹیمنیشن ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ ڈینگی اور ملیریا اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم لاہور کے ہسپیٹلوں کو کتنے مریض پروائیڈ کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں ہمارے ایک نیگٹیو اعزاز ہے اس علاقے کا کہ یہاں پہ ایک تو ہمارے پاس دور دور تک ہسپیٹل کی فسلیٹی کوئی نہیں ہے اور پھر سب سے زیادہ مریض ہمارے علاقے میں بکاوز او یہ فلٹریشن دیکھ لیں یہ پلانٹ نہیں ہے یہ جسٹ ایک واسا کا یہ جو انہوں نے لگایا پرانا آج سے پندرہ بیس سال پہنے کا یہ جو ٹیوویل لگایا اس کا پانی یہاں سے مکس ہو کے ہمیں دیا جا رہا ہے اس میں فلٹریشن تو جو یہ پیلے کے قابل نہیں یہ پیاب اس کا ٹیسٹ کروالے یہ فیل ہے اس سے آگے وہ دے ہی نہیں رہے ہمیں آگے یہ سنگل یہ نون لی کے دور میں لگا رہا ہے یہ ایک سنگل ہے پورے علاقے کے لیے یہ دو لاکھ عبادی کا علاقہ ہے اس سے آگے کہیں پہ وارٹر سپلائی نہیں ہے یہ وارٹر سپلائی صرف یہاں پہ اتنے سے میں بس وہ بھی نہیں ہے جہاں پچھلے آپ یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے آپ کے چینل کے ذریعے اگر حکم بنانو تک یہ بات ہماری پہنچ جائے کہ خدارہ یہ بچے یہ سب یہاں کے لوگ یہاں کے عورتیں یہاں کی بچیاں یہ سب پاکستانی ہیں یہ وہ پاکستانی ہیں جن کا ہم نعرہ مارتے ہیں اور جن کے لیے ہم جو ہمارے لیے سارا کچھ یہاں پہ ہمارے سرمایہ ہیں اگر ہم ان کی فلاہوں بیبوت کا خیال نہیں کریں گے تو اگلا فیوچر اگلی قوم اگلی جو نسل ہے وہ کیا کرے گی یہ ہے کہ یہاں پر پینے کے لیے ساف پانی تک نہیں ہے اور جو فلٹریشن پلانٹ کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے وہ اس پورے علاقے کو کور ہی نہیں کرتا میلا سوال ہے رانہ مشہود صاحب سے کہ آپ کی تو گورنمنٹ دس سال یہاں پر بڑا جمان رہی ہے نا آپ نے اب آخر کیونکہ ٹین کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور سکرین پر چلتے ہوئے اس نمبر پر آپ اپنی شکایات ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کے علاقے میں ہے کوئی مسئلہ تو آپ بن سکتے ہیں اپنے علاقے کی آواز آج کے دن سے اور اس تمام تر اپیسوڈ سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ